محمد اللہ دخیر دعوت خطاب فزیرت الشیخ مقرر شیر بیعہ حضرت مولانا محترم جناب کاری یحیع یزدانی صاحب و انشاءاللہ دوڑے سامنے بڑا ہی آلی شان اور شاندار خطاب فرمان گے ذرا کوئی نعرہ 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 تکبیر شان قرآن مولانا یحیع یزدانی صاحب الحمدللہ اللہ دی لم يتکر ولکا ولم يکل لہو شریقا فی الملک ولم يکل لہو وليم من الزل وقبیر تکبیر تبکلت علا الحی اللذی لا يموت اللہم سلی علا محمد وعلا آل محمد كما سلیت علا إبراہیم وعلا آل إبراہیم اللہم مبارک وعلا محمد وعلا آل محمد اللہم محمد وعلا آل محمد انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا اللہ منتا لعليم حکیم وَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْنِنَا رَشَدًا اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قَدْ جَاعَتْكُمْ مَعِزَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِّبَاقٌ لِّمَا بِالسُّدُورُ وَحُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِبَدْ لِلَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ بَلْيَفْرَهُ هُمَ خَيْرٌ مِنْ مَا يَجْمَعُونَ وَقَالَ قَالَ مِنْ إِلَاهِ اِسْتِمْ مِسَلَ نہیں آباد آئی آمن لے قرآن دا کہنا جت جنت وچ گر لینا پھر لگ جانبی دے آکھیں رب دےوے گا جنت آ پے لا کرتوں ظلمت پاپے کت بیٹھ سدا نہیں رہنا آمن لے قرآن دا کہنا جت جنت وچ گر لینا پھر چل ہم کی بیت اللہ تیرے گناہ و معاف کرے میرا اللہ اون دی رحمت دا کن دی رحمت انگلی اوپر نو کرو ایک کرے آجی ایک کن دی رحمت اون دی رحمت دا پھڑ پلا در اس دی بیروں لینا آمن لے قرآن دا کہنا جت جنت وچ گر لینا پھر لگ جانبی دے آکھیں رب دیوے گا جنت یا پہ نہ کرتوں ظلمت پاپے ات بیٹھ سدا نہیں رہنا اگلی گلد رہا توجہو بھائی لہوریو چھاڑ رسم رواج تمامی چھاڑ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی چھاڑ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تیلو نوری بھی دیل سلامی چھاڑ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تیلو نوری بھی دیل سلامی پالا سنت والا گینہ آمان لے قرآن دا کہنا جتو جنت وچ گر لینا پھر لگ جانبی دے آکھیں رب دے گا جنت آم پہ نا کر توں ظلمت پہ پہ ات بیٹ صدا نہیں رہنا ساری انتری پا رب رحمان باستے جو اکیلا ہے اور اکیلا رہے گا اول بھی اللہ آخر بھی اللہ ظاہر بھی اللہ باطن بھی اللہ ہر چیتے قادر اللہ زرے زرے دا مالک اللہ تے ہے کلہ ساری قینات نا بنانوالا اللہ ساری قینات نا نظام چلانوالا اللہ تے ہے کلہ درود و سلام رحمت للعالمین خاتم النبیین ساکھی خوصر شافی محشر امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم امام الراکعین والساجدین امام الانبیاء والمجاہدین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم دی ذاتِ ادھرتے میرے برادل اس مار کے کائنات دا کتنا ہی بڑا کرم و بذل کہ جس رب نے سن مندرہ تو بچایا ہے گرجیاں تو بچایا ہے شراب خانے تے جوا خانے تے گردواریاں کلوں بچایا ہے اللہ نے سنو بٹھایا ہے تے جنتِ باغ مصد بچ بٹھایا ہے اکھو الحمدللہ اللہ تو میرے برادل میری دلی دعائے میرے بیٹے بھی بھائی بھی مخصن اس دنیا تو چلے گئے قارئے قرآن حضرت مولانا قارئے محمد یحیٰ زبیر صاحب رحمہ اللہ رحمت واصحہ اونا دے صاحب زادے حضرت مولانا عطاور رحمان صاحب حضرت مولانا حبیب رحمان صاحب مولانا شفیق رحمان صاحب جنہ نے الحمدللہ اللہ اپنی والدین دے سواب دے واتے اس صدقہ جاریہ بنایا ہے اس جامعہ نو بنایا ہے میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مرکز نو قیام دیاں دیوارہ تک آباد فرمائے اور انہ دے مؤمنین دن رات محنت کرنے والے انہ دے بازو بن کے انہ دلی خوشی ہو رہی ہے کہ جنہ دا باگ آباد ہے بھوٹا لگ جائے پھالو لگ جان گئے پہلے بھوٹا لگایا گیا اس سوسیٹی والوں تونوں مبارک ہوئے کہ جتے مر کر تیار ہو گئے ہیں اور دو بچے ہیں اللہ تعالی میں انہ بچے ہیں دے والے دینوں مبارک دینا اے بچے ہیں دی ماں جڑے مقدرہ والی اے بچے ہیں دا باپ کتنی شان والا جنہ دے بچے ہیں نے اپنے دل میں جو قرآن جگہ دیتی ہے میری دلی دعا اللہ پوری دنیا تے جتنیا مساجد نے جتنے مدارس نے کیونکہ مصدہ جنت دے باگ نے تے مدرس اسلام دے کلے نے میری اہمیں تھوڑی دیتی گفتگو کیونکہ میرے بعد انشاءاللہ خطیبِ اسلام قاریِ قرآن مبلغِ اسلام حضرت مولانا قاری محمد یاسین ملوئی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ دا مدلل اور مفصل خطاب ہوئے گا تو میری برادر اللہ دی پا کلام بڑی عظیم کتاب ہے ایڈی عظیم کتاب ہے اس کتاب نو سکھنواتے ہیں ماں اپنے بیٹے نو تیار کر دیئے کپڑے پہنائے اکھانچ سرما پا دیتا ہے سیرا صاف کر دیئے سیتے ٹوپی دے دیتی ہے نویں کپڑے پائے دے آن دیکھئے بیٹا جا جامعہ سے چلا جا حضرت عطا و رحمان صاحب نے کلاس لائی ہے جا پتر جا جا کے پاڑا اجے اس بچے نو بسم اللہ بھی سئی لیوں دی ماں انہاں روانہ کر رہی ہے پتر نو اللہ ایڈا قدردان ہے ایڈا ماں پتر نو تیار کر کے کال رہی ہے رب عرشتوں نوریاں نو تیار کر کے کال رہی ہے چند منٹر دی گوٹ تگوٹ یاد کرنے والی انشاءاللہ کام آئے گی نوری تیار ہو کے آگئے بچے دا کم کیے بسم اللہ میں پڑھنا کلمہ یاد کرنا سورہ فاتحہ یاد کرنا تے نوریاں دا کم کیے ایس بچے دے پیران دے تھلے اپنے پر بچھانا ایس شان کسے صدر نو نہیں ملیا کسے ایم پی ایت ایم ایت دے نصیبہ جو نہیں اے مقام چیپ آرمی سٹاک دے نصیبہ جو نہیں اے کسے وزیر آدم وزیر آلہ دے نصیبہ جو نہیں جیڑا رب نے مقام نکے جو بچے نو عطا کر دیتا ہے اللہ صاحب نے سارے ان یہ اولادہ انجدیاں بنا دے کرو گے نا کوشش انشاءاللہ انشاءاللہ جی بچیاں تو شروع ہوئے ہیں بچیاں تو بغیر تے گزارے ہی نہیں کہوں میں کلہ بندہ کلہ ہی ہے تے بیوی بیوی ہی ہے رب نے جوڑا بنایا ہے اللہ افو اکبر جتے مردانیں جانے چاہے جانے ہیں بہت ہی ہوتے ہیں عورتانیں بھی جانے چاہے جانے ہیں جتے ہیں بچے جانے چاہے ہوتے ہیں بچیاں بھی جانے چاہے جانے ہیں انشاءاللہ اس وقت سے مدرسہ بچیاں ہاتے گئے اور بچیاں ہاتے گئے تو میرے براندر یہ تے بچے دا مقام ہے کہ نوریاں پر بچھا دیتے ہیں جیڑا مسنتیں بیٹھے عالم دین پڑھا رہے ہیں خطیب پڑھا رہے ہیں کاریسہ پڑھا رہے ہیں اور عالم دین پڑھا رہے ہیں غصتہ مقام اور غصتی عظمت یہ بے اللہ چیونٹیوں نے حکم دیتا ہے اپنیاں بلہ بیچیں چیونٹیوں آج جڑا میرا عالم میرا دین پڑھا رہے ہیں اے نام آتے تسی بخشتے مکورتے درجاتی بلندی دی دعا کرو پانی تے مچھڑیاں دعا کر رہے ہیں سانو مچھڑیاں دی تدادا علم نیتے بولو چیونٹیاں دی تدادا علم رب جام دا کنہ مقام عالم دین دا کاریسہ قرآن دا حافظ قرآن دا بول بڑا مقام بے اس وقت بھی لو اللہ دا قرآن یار کرئے رب اللہ علامین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ کرمہ دینے یا ایوہم کاد جاہتکم او ایزا تم ربکم وشفاق اللیمہ بس سو دور وہو دو ورحمت اللی المؤمنین قول بے فضل اللہ ہے قول بے فضل اللہ ہے جو خدا دی قسم لوگ قوالیاں دے جھوم دینے پنگڑے پاندینے مومنات ویدر قرآن سنکے اللہ کرمہ دینے قول بے فضل اللہ ہے بے فضل اللہ ہے بے رحمت کی قول بے فضل اللہ ہے بے رحمت ہی بے سادگا قل یق راہوں خوب خیرم مم ہے یج میں ہوں حرمایا اے قرآن اللہ دی تر کو دلیل اے قرآن پاک اللہ دی تر کو موچزا اللہ دی تر کو شبا اللہ دی تر کو خدای اللہ دی تر کو ممنا بات رحمل اللہ فرما دینے میرے نبی جی راضی ہو جاؤ خوش ہو جاؤ اپنے یاران چاہیی اعلان کر دیو کول دا معنی ہے بولو کول دا معنی ہے کہہ دیو کول دا معنی ہے چنے مخانے اللہ دی قسمیں کسے لگت بچے بھی نہیں لیا کہ کول دا معنی چنے ہوں کول دا معنی ہے مخانے ہوں کول دا معنی ہے کہہ دیو کول دا معنی ہے جزا کر دا فرمایا کول بے بدل اللہ ہے ہوا بے رحمت ہی پاپ زالے کا پلی اپ رہو خوفا خیروں میں مائی جنہو کہو اللہ فرما دینے میرے پذل نلکبور میری رحمت نلکبور تے سارے راضی ہو جاؤ میں تو اجھے چیرے ویخریاں خدا دی قسمیں مسکرہا چیرے پھلا دی طرح کھلینے چیرے مسکرہ رہنے سبحان اللہ اللہ فرما دینے راضی ہو جاؤ راضی ہو جاؤ جیرہ میں کنوں قرآن دیتا ہے ایک قرآن ایڈا آل ہے ایڈا افضل ہے ایک ڈالرہ نالو آل ہے پونٹ نالو آل ہے چاندی نالو آل ہے سونے نالو آل ہے ایک قرآن پاک ساری قیناتی دولت ایک پاس ہے قرآن دا ایک حرف ایک پاس ہے پھر بھی قرآن آلہ بولو قرآن آلہ بہتر سب بہتر تھی بہتر پاک کلام الہی اس دیمی صلح پرابر دیم اور کلام نکائی ایک کلام بہتر آلہ ایک دی کلام آلہ ایک ایک حرف داستہ سے نیکیاں جمردیاں ہوتیاں دور جو سیاہیاں آلے دل دیاں جنت یا ہورا تیلو جنت یا ہورا تیلو ویخ کے نکل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگییں بلائیاں جتھیاں سمالو سرور احمد نو آئیاں اس وقت بھی رو ایک حرف پڑیت دس نے کیاں دو پڑیت بھی نے کیاں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے یہ نو نادل کرنے والا کون ہے میں اہم تیل آجا سنامت جادا میرے بھی یہ قرآن نادل کرنے والا کون ہے اللہ برما دینے انہوں اللہ تنسیل رب العالمین انہوں نادل کرنے والا رب العالمین اچھا اللہ انہوں لے کے کون ہے اللہ برما دینے نادل کرنے والا رب العالمین انہوں لے کے روح العالمین اللہ اللہ انہوں لے کے روح العالمین لے کے آئے اچھا اللہ یہ قرآن آیت کدھر آیا ہے موسیٰ ولے یحیٰ ولے علیاس ولے سکریہ ولے خود ولے سکریہ ولے یقوم ولے یوسف ولے اللہ برما دینے اللہ میرے قرآن پچھو یہ قرآن آیا ہے کہ سنبی ولیا ہے اس نبی دانال کی ہے جدر قرآن آیا ہے میں لگا جے قرآن پھولو پچھو مملو اوہ اللہ restaur Audio اوہ story سکریہ جانا ہے پچھو کدھے مملو یدلیر ہے پچھو کدھے اچھا اللہ دے وiding عث طرح اللہ ی علیؑ سننے سنے ملور کرلو اپنیاں ستیاں قسم تر جگال ہے اپنے ستے مکدر جگال ہے اور بیمارہ بیماریاں ٹور جان گیاں پریشانہ ہا لوگوں پریشانیاں ٹور جان گیاں اور دکھی لوگوں دکھ دور ہو جان گے رب دا قرآن سن لو میں قرآن نلگا جائے پچھن قرآن آیا تھے کس نبی ولے کس ذات ولے اس نبی دا نام کیے میں نو قرآن لگا جائے دسل قرآن آمدن صلی اللہ علیہ محمد وعد نہیں آئی وعد نہیں آئی گج کے گج کے کہو صلی اللہ میرے برادر میرے برادر لہلہ لجاؤ درود پالو ستیاں قسمتا جاگ پہن گیا ستے نصیب جاگ پہن گے سونیاں تیرے کچ رحمت دیرے لگ جان گے اللہ قیقت خدانیاں تو مدد کرے گا بیماریاں ٹور جان گیاں کرانچوں لڑائیاں موک جان گیاں درود پڑیا کر درود پڑیا کر مسلون پڑیا کر ضرود پڑیا کر گاج کے کہتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وعدہ عالیہ و سلم اچھا قرآن نے دسیاں میں محمد و علیہ آیا صلی اللہ علیہ و سلم اللہ میرے نبی دے حق بھی آلہ پیر بھی آلہ میرے نبی دہ سر بھی آلہ میرے نبی دہ سینہ بھی آلہ میرے نبی دہ پسینہ بھی آلہ میرے نبی دہ یک ایک وجود دہ ہی سا اللہ عقزلتے بہتر سبحان اللہ سبحان چھوٹے سعیب یہ رکھو بج کے کہ وہ دردوں میں اتھک کرے کر کے کہ وہ سبحان اللہ میرے برادل میرے نبی دا انگ انگ آلہ لون لون آلہ میرے نبی دے حت آلہ میرے نبی دیا ظلف میرے نبی دیا اکھان آلہ میرے نبی دے کان آلہ آقا دی زبان آلہ آقا دے ہونڈ آلہ آقا دا دل آلہ آقا دا دماغ آلہ میرے نبی دا سونا آلہ چلنا آلہ بیٹھنا آلہ کھانا آلہ لٹنا آلہ میرے نبی دا غصہ گاج کے گاج کے بولو میرے نبی دا غصہ سادے پیر دا غصہ اور بولو بدر منی دا غصہ کہ آقا دی خوشی کھانا آلہ یہ سماس میں جے آقا غصے ویچے تے تدوی دین کہ جے آقا مسکران لگ تدوی دین بن جائے مرے تکبیر راڑے مصطفیٰ مورانا یہیہ یزدانی صاحب تو میرے برادر میرے برادر میں تینوں رب دا واسطہ دینا آہا در اگل گھور نہ سن لے میرے ویل رب العالمی دا ساڑے ات کرم رب ساڑے ات کرم کما چھڑیا سانو آقا دا غلام بنا چھڑیا مصطفیٰ مصطفیٰ سانو آقا دا غلام بنا چھڑیا سچا سچا دین قرآن کے حدیر سچا سچا دین عطا چھڑیا سب مہربانیاں مہربان دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا نے رب رحمان دیا یہ تے اوڈیاں مہربانیاں سبحان اللہ سبحان اللہ نبی صلات ورسل آمدہ وجود دیا تے ہر آلہ اے قرآن تو آئیں سونے نبی واللہ آئیں سونے نبی دے وجود دے ہی سے تے کیری جگہ تے آئے اوہ سے ہی سے دا نام کی ہے تے قرآن نام نہیں دا اوہ سے ہی تے دا آمدہ آلہ قلب کا سبحان اللہ بابیو ایدر دیکھو کہ دیکھ کوئی ٹی وی بیندہ تھلے بیندہ ہے ایدر موڑ بھی دیکھو میرے برادر تُس ہی سمجھے شہر موڑ بھی اکھا میڑ کے کتاب پہ کر دا ہے میری ایک ایک ساتھی تو نظر جا رہی ہے میرے برادر غور کر توجہ کر اللہ برما بھی نے ساں قرآن نادل کیتا ہے پہلے قرآن لوہ مکون اوہی تختی اللہ اوہ سے تختی نالو اللہ ساڑھے نبی دا دل ساڑھے پیر دا ساڑھے پیر دا ساڑھے پیر دا بدر ملیر دا سیمہ دے ویر دا ساڑھے رہ برت رہنمات ساڑھے حادی دا دل لوہ مفود نالو اوہ ساڑھے نبی دا دل اللہ اللہ لیو تو قرآن سونے نبی دے دل دے اتار ہے اللہ قلب کم اللہ قلب کم فرمایا قرآن ساڑھے نبی دا دل اتار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے برادر قرآن کی بن کے آئے ہیں قرآن کی بن کے آئے ہیں قرآن آدھے ملو پڑھو میر میں دنوں دسا میں بن کے کی آئے ہیں فرمایا وَلُنَسِّلُ مِنَ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِبَاكُمْ وَرَحْمَةُمْ مَا شَاللہ مَا شَاللہ مَا شَاللہ جنادہ انتظار ساں عبد مصطفا عبانہ کاری آسین بروز صاحب مَا شَاللہ مَا شَاللہ مَا شَاللہ نہیں پانی کیوں پیل وان پہ سینہیاں پانی پی ہو کدھی نہیں پیوے گا گلا بغے کدھی پانی نہ پینا اندھنا گال کر کن دینا جن نے گلا بنا پانی نہ پینا انہوں کو تیری گال کر لگا کھوڑینا انہوں چلا گانیاں واتے دل پہ چال دینے رہاں چال دینے سونیاں میریاں رہاں قرآن واتے چلا دھوک بے ہائی ہائی بے غیرتی حیلان واتے سب کچھ کر رہے ہیں اللہ تم میرے گلے لکھ چلا دے میں تیری گل کروں تیرے محبوب دی گل کروں اللہ میں تیرا قرآن سنا ہوا تیرے نبی دی حدیث سنا ہوا کوئی گولی کھان دی لوڑ نہیں اللہ دی قسمیوں دینا گال کرو اور ڈرنٹ شفاہ دینا قرآن صدقہ جامہ قربان جامہ رابطہ قرآن کی بن کیا ہے اللہ برما دینے والو نزل من القرآن اللہ برما دینے والو نزل من القرآن اللہ خسینے جو خشبو آوے خسینے جو خشبو آوے صدقہ جامہ قرآن پرن والے کلو خشبو آوے خسینے والو نزل من قرآن پرن والے خشبو دلیل دے مولانا جو اپنے کرون نہیں چلے یہ خشبو پہلے آگئے مولانا بات پہنچے نے خشبو پہلے آگئے خشبو آئیے تھے تسی آئے ہو نہیں سمجھے خشبو آئیے تھے آئے ہو نا اسی بات فقیر آئے ہیں تسی پہلے آئے ہو میرے نبی نے کرمایا عالم دین اتار دی منہ دے خشبو خشبو جس دکان دے خشبو ہے کولو ہی لنگ جاؤ دماغ موتر ہو جاندہ ہے نا بھی خرید دو کولو ہی لنگ جاؤ بولو دکان دیو اور بولو تسی جا دکان دے کولو ہی لنگ جاؤ تے عالم دین دے کول آجو خدا دی قسمیں خشبو ہون دی علم دی خشبو قرآن دی خشبو حدیث دی خشبو اخلاق دی خشبو پیارت محبت عمل دی خشبو ہوں بھی یہ عالم دین دے کولو اس وقت ہے علماء دی صد کریا کرو علماء دی خدمن کریا کرو علماء کل بیٹھیا کرو مسئلہ مسئل سنیا کرو علماء کل آیا کرو میرے براندل اللہ راضی ہوں دے اللہ راضی ہوں دے اللہ راضی ہوں دے فرمایا اکنالو بکبر کر غسن آقا خود پر مان دے دنیا اندر ایسن میرا حق سنا علماء دی عزت علماء کا احترام کرنا ساڑے وقت ضروری ہے اللہ دا قرآن سنا دے نبی اسلام دا فرمان بیان کر دے تو میں چاہنا کہ میری برادر میری شہدہ بیان مبسل اور مدلل ہو جائے اس وقت بیرو شان قرآن عظمت قرآن اور ایک قرآن عظیم کتاب عظیم کتاب نکتہ کیے انہی دیر تک اللہ نے آمنہ دے لانو امام الانبیاء نہیں بنایا جنہی دیر تک رب نے پہلے قرآن دو نکتہ پہلے رب نے قرآن دیتا ہے پھر امام الانبیاء بنایا پہلے رب نے قرآن دیتا ہے پھر بیت المقدس دے ویت امام بنے سارے نبیاء دیتا ہے کی دی وڈی دلیل ہے اور قیم ہو گیا یہ قانون قیاموں تک قانون قیم ہو گیا ہے مسلح کے طرحات والا نہیں آئے گا سنو لکتے دیگل آپ مسلمانوں جاگو اے میں یہودیاں قلو درندی لوڑ نہیں کسے آپ مشرق قلو درندی لوڑ نہیں مومنوں مواحدوں متبع سنت لوگوں کیوں قیامتہ قانون قیم ہو گیا ہے کوئی یہودی مسلح نہیں آئے گا حسائی نہیں آئے گا ہندو نہیں آئے گا سکھ نہیں آئے گا کیوں مراج والی رات مسلح تے آیا تے رابد قرآن والا آیا اللہ ربیر ان پالو اللہ الہ اگے کیے میری گال ختم اللہ الہ محمد رسول اللہ میں کچھلے دنوں مولانا بیمار ہو گیا ناستہ مسئلہ بن گیا اللہ نے دوبارہ زندگی دیتی ہوئے تو اڑینا ملاقات ہو نہیں سی دماغ دی نصب ہٹ گئی میں اس رب دی قدر دی صدق کے جام ہونے پھر تو اڑی سامنے بٹھا گئ تھا دس گھنٹیں بھی اس پہ آگئے میرے برادر ایک بزرگ آگئے میں نے آندھر مولوی کلمہ سنا اللہ نے میرے خوش دے دیتی میں کہہ بابا جی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کہندہ ترجمہ کر میں کہہ لا الہ اللہ تو مراد کوئی الاد مگر اللہ کہندہ یہ ترجمہ کر محمد رسول اللہ محمد اللہ دی رسول ہیں گاجی کے بولو اللہ دی رسول ہیں کیا کر کیا کر کیوں بابا مولی صاحب پھر اللہ رسول حاضر ناظر ثابت ہو گئے نا میں کیا بابا حاضر ناظر ثابت نہیں ہو میرے نبی دی ختم نبوت زندہ آت یہ تو ختم نبوت ہے ہیں تو ثابت ہو رہی ختم نبوت نبی مجود نہیں میرے نبی دی ختم نبوت مجود آقا دی نبوت آقا دی رسال آقا دی پیغمبری قیام مت تک میرے برادر اس وقت میرے نبی دے بعد ہوں کوئی نبی نہیں آئے گا ختم نبوت نعرہ لاؤ کیوں نہیں لان دے تاج دار ختم تاج دار ختم تاج دار ختم دھوم ہاتھ کر میری ختم تاج دار ختم نبوت سندہ بعد یہ تو ہیں تو مراد ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت وآخر داوارا آنے الحمد اللہ رب آر 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 آر